بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قطر نے ایک نئی اپ ڈیٹ یہ کہی ہے کہ جو شاپنگ مال ہیں ان کے لیے ایک ٹائمنگ رکھی ہے کہ اس ٹائم میں لوگ آئیں شاپنگ اپنی گھر کی گروسری وغیرہ خرید کے چلے جائیں اور وہ ٹائم کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا قطر کی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹ صاحب تک انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی قطر نے اعلان کیا جتنے شاپنگ مال ہیں جہاں پہ کھانے پینے کی دالیں چینی اور گروسری کا سمان ملتا ہے جاری بتاؤں گھر کی ضروری آتا ہے اس کو اپن رکھا ہوا ہے میڈیکل سٹور کو اپن رکھا ہوا ہے باقی سب کچھ انہوں نے فیلال بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے دو افتے کے لیے یہ کہا ہے کہ جو گروسری ہے وہ صبح چھ بجے سے لے کے شام سات بجے تک کھلے ہی رہے گی اور یہی اس کا ٹائم ہے شام سات بجے بند ہو جائے گی صبح چھ بجے کھلے گی اور اگر کوئی شام کو سات بجے کے بعد بھی کھولی رکھے گا تو اس کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ نے جو ابھی شوپنگ کرنی ہے وہ صبح چھ بجے سے لے کے شام سات بجے تک ماس پہن کے گلفز پہن کے آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے اس کے بغیر نہ نکلے کیونکہ وہاں بھی تعداد تھوڑی سی بھڑ گئی ہے اس وبا کی اور دوسرا جمعہ کا وہ کہہ رہے تھے سننے میں بھی آیا تھا انفرمیشن بھی یہی آ رہی تھی کہ جمعہ انہوں نے کہہ اشتماعی جمعہ اب یعنی کہ مزیدوں میں کٹھے نہیں ہوں گے جبھی فلال جمعہ کا بھی انہوں نے منع کیا ہے گھروں میں نماز پڑھیں دیکھیں آج ابھی جب جمعہ کا ٹائم ہوگا بارہ انہوں نے جمعہ کا بند کی ہے میٹرو ٹرین بند کر دی ہے اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے شوپنگ مال جو جس میں گروسری ہے وہ کھلی رہے گی اور باقی چیزیں انہوں نے تقریبہ بند کر دی ہیں اور جتنے لوگ فیکٹریوں میں آفس میں کام کرتے تھے دو ہفتے کی چھٹی دے دی ہے اور انہوں نے کہا کہ دو ہفتے ہوئی چھٹی تو دی ہے اگر کوئی اس سے بندہ تنگ کرے سیڈلیز کے لیے تو وہ شکایت کر سکتا ہے کہ ہمیں سیڈلیز نہیں دے رہے اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ سیڈلیز اپنے ورکرز کو ٹائم پہ دیں کیونکہ چھٹی گورنمنٹ نے دی ہے تاکہ لوگوں میں یہ وبا نہ پھیلیں بارال یہ نئی انفرمیشن تھی میں نے کہا آپ تک پہنچا ہوں اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں السلام علیکم